اسیمبلی انتخابات کی طرف ذرا چلتے ہیں کیونکہ صرف 20 سے 22 کھنٹوں کا وقت ہے کل صبح 7 بجے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ووڈ ڈالنے شروع ہو جائیں گے تو پہلا مرلا جو بالکل قریب ہے اور جم کشمیر کے اندر تمام تیاریاں اس وقت مکمل تقریباً کر لی گئی ہیں کل جہاں تک بات ہے فرسٹ فیس میں دوسرا پچیس کو تیسرا جا کر پہلی اکتوبر کو اس سے پہلے تمام حلقوں کے اندر جہاں پر تیاریاں ہیں چوبیس اسیمبلی حلقوں میں دوسو انیس امیدوار میدان میں ہیں تئیس لاکھ سے زیادہ ووٹرز تئیس لاکھ ستائیس ہزار کے قریب لوگ جو دوسو انیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں بند کر دیں گے سیاسی تقدیر کا فیصلہ کئی لوگوں کی پولٹیکل کریئرز یہاں سے شروع ہو اور کئی لوگوں کے شاید آپ کو ختم ہوتے نظر آئیں اور یہ تصویریں آپ کے سامنے مختلف علاقوں کی ڈوڑا کی تصویر پہلی آپ کے سامنے جہاں پر جنجین ایریاز کے اندر پولنگ ہو لیے ہیں پارٹیز کو ڈسپیچ کرنے کا سلسلہ آپ سے کچھ دیر پہلے شروع ہو گیا ہے مختلف علاقوں میں دودھ راز پہاڑی علاقے ہیں ڈوڑا کے اندر جہاں پر تین اسیمبلی کونسٹونسیز ہیں کشتوار کے اندر بھی تین ہیں رامبن کے اندر دو ہیں تو کل ملا کر آٹھ ہلکے خطہ چناب کے اندر جہاں پر کل پہلے مرلے میں صبح سات بجے سے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو گا یہ پولنگ میٹیریل لے کر ٹیمیں آپ سے کچھ منٹ پہلے روانہ کر دی گئی ہیں سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ وہ تمام عملی کے عراقین یا جو میمبران ہیں جن کو گزشتہ تین ہفتوں سے مسلسط تربیت فرام کی جاریتی روانہ کر دیئے گئے ہیں دوسری تصویر آپ کے سامنے پولواما، انتراغ اور کلگام یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر چوبیس میں سے سونہ اسیمبلی ہلکے ہیں تین ہزار سے زائد جو پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ساؤت کشمیر کے اندر ہیں تو ان ایریاز میں سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں اور باقی تمام لوگ اب سے کچھ دیر پہلے روانہ کر دیئے گئے ہیں جہاں تک پہلے فیس کی بات ہے تو دو سو انیس امیدواروں میں نو خواتین بھی شامل ہیں سیول انتظامیہ کے مختلف محکموں کے انکار ہیں جن کو اب تک تربیت فرام کی جاری تھی جو پولنگ سٹاف تیار کیا گیا ہے اور تین ہزار دو سو چھتر پولنگ سٹیشن جمع کشمیر کے جنوبی علاقے سے خطہ چناب تک قائم کر دیا گئے ہیں اطلاق کے مطابق اور سرکاری عداد و شمار کے مطابق کل وہ جو ووٹرز ہیں تئیس لاکھ ستائیسزار پانچسو اسی جن میں گیارہ لاکھ چھتر ہزار چار سو باسٹ مرد ووٹرز ہیں گیارہ لاکھ اکیہون ہزار اٹھاون فیمیل ووٹرز ہیں ساٹھ تھرڈ جنڈر الیکٹرز ہیں یا خواجہ سرا ہیں جو اس بار اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک لاکھ تئیس ہزار سے زیادہ نوجوان جن کے عمر اٹھارہ سے انیس سال یا فرس ٹائم ووٹرز ان میں سب سے زیادہ ہیں جو کل ان دو سو انیس امیدواروں کے لیے مختلف حصوں میں الگ الگ جگہوں پر ووٹ ڈالیں گے اٹھائیس ہزار تین سو نو ایسے لوگ ہیں جو جسمانی طور خاص ہیں جن کا ووٹ رکھا گیا ہے بلکہ جو کل ووٹ ڈالیں گے الیجیبل ہیں پندرہ ہزار سات سو چورہتر لوگ جو ایسے معمر افراد ہیں جمہ کشمیر کے اندر پہلے فیز میں یا جن کی عمر پچاسی سال سے اوپر ہیں جو پہلے مرلے میں ووٹ ڈالیں گے میکسمم ایریاز کے اندر لوگ ڈال چکے ہیں کیونکہ گھر گھر جا کر ووٹنگ کا عمل پچھلے ایک ہفتے کے دوران چلا ہے اس لیے یہ اقدامات کافی ضروری بھی اس حساب سے تھے چوبیس ایسے پولنگ بوتز جمہ کشمیر کے اندر الیکشن حکام نے قائم کر رکھے ہیں جہاں پر خواتین خصوصی طور پر نہ صرف ووٹ ڈالیں گے بلکہ خواتین کا عملہ بھی یہاں پر موجود رہے گا جن کو وہ ان لوگوں کے لیے جو نوجوان جہاں پر کام کاج کل سنبھالیں گے ذمہ داریاں تفییز کر دی گئی ہے اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر جسمانی طور خاص افراد یعنی 48 جن میں سے 24 خواتین کے لیے اور 24 جسمانی طور خاص افراد کے لیے یہ جو ہیں وہ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اس سے پہلے ہم ساؤت کشمیر کے بات کریں ذرا چناب ویلی سے اب سے کچھ تیر پہلے پہلی ٹیم روانہ کی گئی ہے ڈوڑا آپ کو لیے چلتے ہیں ریپورٹ پیش کر رہے ہیں وسیم گھٹو اور اس کے بعد اپنے نمائندوں کے پاس پہ چلیں گے اور جنوبی کشمیر کے اندر ریجسٹرڈ ووٹرز اور مکمل طور پر جو سٹیشنز اس وقت تیار ہیں ان کی بھی ذرا تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں ہم ڈگری کاللیج ڈوڑا کے اندر موجود ہے جہاں پہ میرے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولنگ پارٹیز کو آپ یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے کل آخری دن تھا کمپیننگ کا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولنگ پارٹیز کو الگ الگ ایریاز میں بیجا جا رہا ہے میں کوشش کروں گا جو لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں کہاں کی طرف ان کو روانہ کیا جا رہا ہے اور کہاں کس علاقے میں ان کو بیجا جا رہا ہے کس طرح کی فیسلٹیز آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام زبیر احمد ہے میں پریزائیڈنگ آفیسر ہوں کہاں سے کہاں کی طرف بیجا جا رہا ہے ہمیں سر ہڈل ہے میڈل سکول ہڈل ہے وہ ہمارا پولنگ سٹیشن ہے تو کس طرح کے ایرنجمنٹس رات کو آپ یہیں پہ رکے تھے نہیں ہاں ہم رات کو بلایا ہوا تھا رات کو ہماری میٹنگ ہوئی ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو کس طرح کے ایرنجمنٹس وغیرہ سکیورٹی کس طرح کی دی ہوئی ہے ایرنجمنٹس تو کافی اچھا ہے سر ہمارا جو پولنگ سٹیشن ہے وہ کرٹیکل پولنگ سٹیشن ہے تو ہمارے ساتھ جو ڈیفینس پارٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے تو دو گاڑیاں ہماری جا رہی ہیں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تو دیکھا آپ نے صاف طور پر کس طرح سے جہاں پہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کل کمپیننگ کا آخری دن تھا اور وہ بھی تصوریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پولنگ پارٹیز کو یہاں سے بیجا جا رہا ہے سکیورٹی کے کافی پختہ انتظامات کر دی گئے ہیں الگ الگ ایریاز میں جہاں بھی یہ جائیں گے جو فیفٹی ٹو کانسٹیشنسی ہے ایک سو اکتر پارٹیز لگ بگ یہاں سے بیجی جائیں گی اور سکیورٹی کے بالکل ساتھ یہاں سے ان کو بیجا جائے گا جہاں پہ ایس ایس پی ڈوڈا ان کا پورا عملہ یہاں پہ موجود ہے اور سکیورٹی کے شہر کے اندر بھی کافی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں جہاں پہ کل پولنگ ہوگی اور اس کے لئے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ایرنجمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے یہاں پہ ڈگری کالج ڈوڈا کے اندر کیے گئے ہیں تو الگ الگ ایریاز میں جہاں پہ بہجا سکنٹری میں جو تھری کانسچونسی ہے وہاں کے لئے بھی الگ الگ پارٹیز کو روانہ کیا جائے گا بدروہ کے اندر بھی اسی طرح سے الگ الگ پارٹیز کو روانہ کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشن ڈوڈا بھی یہاں پہ موجود تھے وہ بھی پوری اس تصویر کو جو سیچویشن ابھی یہاں کی ہے اس کو خود مانیٹر کر رہے تھے اور یہ تصویر ایک کافلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا جو ہے یہاں سے ڈیگری کالج ڈوڈا سے ابھی کچھ دیر پہلے سے روانہ کر رہے ہیں اور جو پولنگ پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم نے جب بات چیت کی تو کافی خوش پہ نظر آیا اور ساتھ ساتھیں بتایا گیا کہ کل جب ہم یہاں پہ رکھے کافی اچھے ایرنجمنٹس بھی ایڈمیسٹیشن اور پولیس کے طرف سے کافی اچھے رکھے گئے تھے بلستانیوز کے لئے وسیم بکر